سوسائیٹی اس میں زیادہ داؤن نہیں دیتی ہے تین سال میں اس لڑکے نے آٹھ لاکھ روپے کھچ گئے ہیں پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین سریز ای ٹاک وید حاجی کے اور ایک تازہ شمارے میں آپ کا خیرم اگدم میں ہوں آپ کا میزبان حاجی عمر ناظرین اس سریز کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے ناظرین خاص طرح پر یوتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان تک ایسی سٹوریز پہنچائے جن سے ان کو ایک موٹیویشن ملے جن سے ان کو فائدہ ملے انفورمیشن ملے یہی مقصد ہے سریز چلانے کا یہی ہمارا مقصد ہے اور جمہو کشمیر کی اگر ہم بات کریں جمہو کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پوسٹ ایبلوگیشن کے بعد یوتھ اب انوالو ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ کو لے کے بہت سیریسنس دکھائی دے رہی ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے لیکن اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں یہاں کے جو یوتھ ہے وہ انوالو ہو رہے ہیں ڈرگ ابیوز میں اور اس کا جو رہشو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور حالی میں جو سروے ہوا تھا اوگسٹ دوہزار تئیس میں اس کے مطابق تیرہ لاکھ سی زیادہ یوتھ انوالو ہے اس ڈرگ ابیوز میں اگر کر بجوہات کیا ہے کیوں یوتھ ایک طرح اگر ہم یوتھ کو کہیں گے کہ وہ ڈیولپمنٹ آئیٹی سیکشن ڈیفرنٹ سیکشن میں کنٹری کے باقی یوتھ کے ساتھ آگے بڑھے لیکن یہاں کچھ اُلٹا ہو رہا ہے یہاں ڈرگ ابیوز کی کیسز لگاتار بڑھ رہے ہیں اس سروے کے مطابق ہر دن ڈیڑھ سو سے زیادہ نئے کیسز اور وہ بھی وہ کیسز یہ خالی نورمل ڈرگ اب یوز نہیں کرتے ہیں بات کچھ ہیروائن کی بھی اب چل رہی ہے اور جتنے بھی ڈرگز ہیں وہ یہاں کی یوتھ اب سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے ینگ ایک سوشل ایکٹویسٹ ہے جنہیں بہت کام کیا ہے ڈرگ ایوز کو لے کے انہیں کئی سارے ایسے جو اس میں وکٹمز ہوئے تھے ان کو بچانے میں ان کو واپس مینسٹریم میں لانے میں یہ اس کا بڑا ہاتھ رہا ہے آج ہم انہی سے جانیں گے یہ خود بھی یہ یوتھ ہے ینگ ہے بڑے ینگ ہے انرجیٹک ہے ان سے جانے کی یہ ہم کوش کریں گے اورال کیا بجوہات ہے اگر کہاں گلدیاں ہو رہی ہے اگر جمع کشمیر پولیس کی بات کریں وہ اپنی ڈیوٹیز تو نمار رہے ہیں حالانکہ ہمیں ہر ڈسٹرک سے کبھی نہ کبھی کوئی خبر ملتی ہے کہ پھلانی جگہ سے اس ڈرگ پیلڈر کو پکڑ لیا جمع کشمیر پولیس نے اس جگہ سے اس ڈرگ پیلڈر کو پکڑا گیا لیکن سوسائٹی کیا جو سوسائٹی کے باقی لوگ ہیں جس میں ہم ہیں آپ ہیں کیا ہم اپنا کام نباتے ہیں آج انہی سے بات کریں گے میرا مقصد ہے بسائد سے بسائد ویلکم تو دس شو شکریہ کیا لگتا ہے آپ خود بھی آپ یوتھ ہیں اور اس مشن جو اپنے چون لیا ہے کہ آپ اس ڈرگ ابیوز کے اگینسٹ کام کر رہے ہو تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتا دیجی جی میرا نام بسائد ہے میں تراری شریف سے بلانگ کرتا ہوں ڈسٹرک بڑھگا میں پڑتا ہے آہ میں دوہزار اٹھائیس سے میں کام کر رہا ہوں رزاکارانہ طور پہ باقی تنظیموں کے ساتھ اس کے بعد دوہزار بیس میں اپنا انجیو ہم نے اپنی اورگانیزیشن سٹارٹ کی تیم آبرو کے نام سے جس کا مدہ اور مقصد یہی تھا ٹوکر بڑھگ منانس ہمارا موٹیو تھا ہم سکول گوئنگ چلڈرنز یا کالیٹ گوئنگ چلڈرن جو ہے ان کو ایویر کرے آباوٹ ڈسٹرک بڑھگز جہاں تک آپ نے بولا دس لاکھ تیرہ لاکھ یہ ریشو جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے امانگ ٹین ایجرز جو زیادہ تر اس میں انوال ہو رہے ہیں ٹین ایجرز ہیں اس میں میل بھی ہے فیمیل بھی ہے وومن جو ہے 45 ایج تک کے وہ بھی اس سب میں انوال ہو رہے ہیں اور یہ اب خالی چھوٹا موٹا یہ نہیں رہا ہے اس کا جو کاوز ہے وہ میرے حساب سے پیرنٹل ویجلنس جو ہے اس میں ہم کہیں نہ کہیں کوتا ہی بھر رہے ہیں پیرنٹس ایک ایک ایمپورٹنٹ رول کرتے ہیں بچے کے لائف یہاں پہ آپ کو روکوں گا میں کیا آپ کو مطلب آپ جو کہتے ہو کہ پیرنٹل ویجلنس صحیح سے نہیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چھوڑ رہے بچوں کو اور ان کا چک ان کہیں نہیں ہو رہے ہیں پیرنٹس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے یہ جا کہاں رہے ہیں یہ کر کیا رہے ہیں اگر ہم ان کو پاکٹ میں نہیں دے رہے ہیں یہ کس چیز میں وہ سرف کر رہے ہیں چاہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ پوشتاج ہونی چاہیے بچہ جب گھر آتا ہے اس کے ساتھ باتچیت ہونی چاہیے آج دن کیا ہوا کیسے ہوا اس سب میں ہم کہیں کوتا ہی بھر رہے ہیں پیرنٹس کا ایک وائٹل رول پلے کرتے ہیں پیرنٹس ایک بچے کی لائف میں ٹیچرز بھی ایک ایمپورٹنٹ رول کرتے ہیں کیونکہ ایک بچہ وہ اپنی زیادہ ٹائم جو ہے وہ گھر میں نہیں حالانکہ شکول میں سپنٹ کرتے ہیں تو ٹیچرز کا بھی اس میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رول ہے to curb this menance مجھے باتا ہے آپ نے جب یہ مشن چھنا کتنے سارے چرینجز آئے آپ کو سٹارٹنگ میں کیا آپ کو سوسائٹی کی طرف سے سپورٹ ملا یا گھر والوں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ آپ کے فرنٹس نے آپ کو کیا سپورٹ کیا کہ انشال سٹیج میں جو آپ نے مشن سٹارٹ کیا کہ اس ڈرگ ابیوز کو آپ اپنی طرق سے پوری کوشش کر کر کے آپ روک ہوگی بلکل سب سے پہلے تو سٹارٹنگ میں بہت ساری چیلنجز آئے حال تک کہ یہاں تک لوگوں نے بولا کہ یہ خود بھی ڈرگ کرتا ہے یا کرتا ہوگا شاید تو وہ بہت ایک مشکل فیز تھا میرے لئے بہت الحمدللہ میرے دوست میرے ساتھ رہے ہمارا ایک گروپ تھا پانچ لڑکوں کا ہم ڈٹے رہے اور ابھی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ تیس چالیس لڑکے جڑے ہویا ہے جو اس سب پہ کام کر رہے ہیں تو الحمدللہ وہ فیز بھی چلا گیا ڈرگ ابیوز کی اگر میں بات کروں اس میں دو طرق ہوتے ہیں ایک ڈرگ پیڑڈب جس سے ان کو یہ ملتا ہے اور ڈرگ لینے والا بندہ اگر سوسائیٹی کی بات کریں جو مقسمی پولیس کی بات کریں حالانکہ پولیس اپنا کام کرتی ہے لیکن سوسائیٹی کو کس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہو کیا ہماری سوسائیٹی اس کو سیریسلی لیتے ہیں کہ اس ریشو کو تیرہ لاکھ تک پہنچ گیا ہے اور اگر یہی ریشو رہا ہے تو اگلے دو تین سال میں تو کچھ اور ہی اقویشن ہوگی بالکل دیکھیں ہم سب کچھ ایڈمنسٹریشن یا پولیس پہ نہیں تھوپ سکتے ہمارا ایک کلیدی رول بلتا ہے سوسائیٹی کا ایک ایمپورٹنٹ رول بنتا ہے اس سب کو دیکھنے میں سوسائیٹی اس میں زیادہ تاون نہیں دیتی ہے یا ہمارے جو ریلیجیس سکولرز ان کو زیادہ چاہیے اس پہ فوکس کرنا سوسائیٹی کہیں نہ کہیں اس سب میں بہت پیچھے ہیں سب کو روکنے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں سوسائیٹی کو چاہیے ہر فرد کو چاہیے کہ اس میں آپ تاون دے تاکہ یہ خالی میرا ایشو نہیں ہے یا آپ کا ایشو نہیں ہے یہ ایک سوسائیٹی کا پوری تو اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے مسائیر جو آپ نے چھنائی اس مشن کو لے کے اگر میں بات کروں بسائی بھی کئی سارے ڈرگ بلڈرز یا ڈرگ وکٹم سے بات کی ہوگی کیا لگا آپ کو ان کے ساتھ جب آپ نے بات کی یا رہب میں جب آپ ان کو بیچتے ہو وہاں پہ بات ہوں اور کیا لگا آپ کو کیوں یہ یوت اس میں جا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بولوں جب بھی ہم نے کسی ڈرگ ایڈٹ سے بات کرنے کی کوشش کی ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے بارے ہم نے ایزا فان لیا وہ ہم ہم فرینڈ سرکل میں بیٹھے تھے کسی نے لائے ہم نے بھی پہلے باری کیا ایزا فان دیرے دیرے یہ فن ایڈکشن میں بدلتا گیا اس کے بعد بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کا یہ کہنا تھا کہ ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے بہت سارے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں یہاں پہ کہ ایک ہرائن کا ایک گرام تین ہزار روپے کا آتا ہے تو وہ پینسے کہاں سے آتے ہیں وہی اس میں یہ ان ایمپلائمنٹ کا ایشو لاتے ہیں ان ایمپلائمنٹ کا ایشو لاتے ہیں یہ بہانہ ہے دکھانے کے لئے کہ میں بھی کر سکتا ہوں یہ بہانہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایج جو ہے 17, 18, 19, 20 یہ ایک بہت ہی اہم کڑی ہوتی ہے ایک بچے کی لائف میں اس میں بچہ کسی بھی راہ پہ چلا جا سکتا لیکن اب یہ ہے کہ اس میں بہت اہم رول ہے اس خاص کر کہ اس وقت میں اپنے بچے کو سنبھال کے رکھنے کا ان کو کاؤنسلنگ کرنے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیونکہ اس فیز میں ایک بچے کو نہیں پتا ہوتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا میرے لئے صحیح ہے کیا غلط ہے تو زیادہ تر ایڈک سے بات کر کے ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ ہم نے لیا تھا پہلے 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 رہیبلیٹیشن سینٹرز کی اگر میں بات کروں کشمیر میں ہم نے کشمی ریجن کی بات کر رہی کتنے سارے رہیبلیٹیشن سینٹر ہیں جونہ اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بہت سارے رہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں پولیس کی طرف سے ہمارے بڑھگام میں بھی ایک رہیبلیٹیشن سینٹر ہے سری نگر میں ہمارے ایدگاں میں ایک اور ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر ہے ہمارے سی آر پی اف کے ان کا بھی ایک انشیٹو تھا مددگار ان کے بھی بہت سارے ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں بزاہر اس مشن کو آپ کو پانچ سال ہوئے ہیں اس مشن کو آپ چلا رہے ہو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ذکر کیا ان پانچ سال میں آپ کو کوئی کیس ایسا جو آپ شیئر کرو گی جہاں پہ آپ اپنے دیالی فیل کیا کہ اس مشن کو آپ نے آگے لے جانا ہے کیونکہ یوت اس میں ان والوں ہو رہی ہیں ان کو جتنا ہم کر روک سکے اس نہ روک سکتے بلکل اس دورہ بہت سارے کیس ہمارے پاس آئے ایک واقع میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکے کو ہم کانسلنگ سیشن کے لئے لے جا رہے تھے تو اس دورہ پتا چلتا ہے تین سال میں اس لڑکے نے آٹھ لاکھ روپے کھچکیں سریفیس ڈرگز پہ تو وہ بہت زیادہ اس ٹائم بہت زیادہ فیل ہوا کہ ہماری نوجوان کس طرف جا رہے ہیں اور دوسرا واقع ایک لیڈی فون کرتی ہے روتے روتے ان کا تین بہنوں میں ایک بھائی ہوتا ہے ایک لودھا بھائی ہوتا ہے اور اس لیڈی کی ریسنٹلی شادی ہو گئی ہوتی ہے وہ جو بھائی ہوتا ہے اس نے سارا سونا لے کے وہ گھر سے فرار ہوتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے اس نے وہ سارا سونا بیج کے سرف کیا ہے ڈرگز پہ تو یہ سارے واقعات انسان کو دکھ پہنچاتے ہیں اندر سے سارے واقعات اور پھر یہ موٹیویشن بھی دیتے ہیں زیادہ زیادہ کام کرنے کے لئے مسائر یہ دو کیسز آپ نے کہے کہ ایسا ہوا ایک نے آٹھ لاکھ ہرچ کیے تھے دوسرے نے اپنی بہن کا سونا لیا تھا اور حالی میں ناظرین آپ کو پتا دے ہم چلے یہ کہ کائم ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے ایک ڈرگ کر کے جاتا ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے اور ریچنٹلی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مدر کو ایک بیٹا مارتا ہے اور وجہ جب سامنے آتا ہے کہ یہی ڈرگ وجہ بن گئی کہ پینسہ اس کے پاس نہیں تھا شاید اس نے سونا ہونا چھڑایا تھا گھر میں اور اس کے بعد وہ اس حد تک گر گیا کہ اس نے اپنے ماں کا ہی قتل کیا اور جب بھی ہم ایسا کوئی کیس دیکھیں گے ہم جتنا اپنی طرف سے اس کو روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنا ہم نہیں کرنا ہی کرنا ہے سکولز کو بھی چاہیے کہ اس پر زیادہ سا زیادہ فوکس کریں وہ بچوں کو ایویر کریں وہ پروگرامز رکھیں بچوں کو ایویر کریں کہ ڈرگز ایک ایسی چیز ہے اس سے کیا ہوتا ہے تو سکولز کی بھی ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کوئی کیا لگتا ہے کہ کیا کیا اقدامات اٹھا سکتے ہیں اگر گارمیٹ لیول پر بات کریں یا ارسوسائیٹی لیول پر تاکہ ہم چکن کر سکتے ہیں کیسے چکن کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں ایویرنس جو ہے پیرنٹس میں خاص کر پیرنٹس کو بلا کے چاہے سکولز میں چاہے کالیجز میں ایک ایویرنس پروگرامز ہونے چاہیے اس میں پیرنٹس کو ایویر کرنا چاہیے کہ ڈرگز کے اثرات کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی بچوں میں جب بچہ گھر آتا ہے اس کی علامتیں کیا ہیں ہمارا جو بچہ ہے وہ ڈرگ ابیوس میں انوال ہو گیا ہے بچوں کو یہ جب وہ لیتے ہیں پہلی پر ان کو پتا نہیں ہوتا کہ آگے جا کے یہ ہمیں کس کھائی کی طرف دکیلتا ہے تو جب پہلے سے ہم ان کو ایویر کریں گے کہ ایک ایسی منشیات ہے یہ اس کے برے نتائج ہے تو می بھی ہم بہت حد تک ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں جاتے جاتے بسائر کی طرف سے بس میری یہی میسیج رہے گی پورے یوت کے لیے کہ کریئر آرینٹڈ آپ سب کو رہنا ہے کسی بھی غلط چیز میں نہیں رہنا ہے آپ کو پڑائی کی طرف زیادہ فوکس کرنا ہے اور خاص کر کے اپنے فرینڈس کو بچانا ہے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے تینکیو بسائر تو ناظرین آپ نہیں سنے ہوں گے میں بسائر نے کئی ساری کیسز کا ذکر کیا اور میں ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک ریکیویسٹ میں نہیں رہے گی آپ سب لوگوں سے چاہے یوتھ ہیں چاہے پیرنٹس ہیں چاہے سینئر سٹیزنز ہیں چاہے ریلیجیس کالورس ہیں چاہے ایڈمیسٹریشن کے لوگ ہیں ہم سب کو مل کے اس ملک کو بچانا ہے کیونکہ اگر یوتھ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو ہم اگلے پانچ سال اگر یہی رہشو رہا تو اگلے پانچ سال میں کیا ہونے والا ہے ہم اس پہ پھر سونچ بھی نہیں سکتے ڈرگ ایک ایسی بری چیز ہے کہ اس کی اللہ اگر ایک بار لگ گئی پھر ہی انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے خاص طور پر میری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو چکن کیا جائے ہر دن جب بھی سکول کے بعد آتے ہیں اٹلیسٹ ان کے لئے ٹائم نکالو دیکھو کہ آپ کا بچہ دن میں سکول کے علاوہ کہاں تھا تو ناظرین اگلے اپسوڑ میں کسی اور بندے کے ساتھ کسی اور اوفیسر کے ساتھ کسی اور شخص کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے جس سے آپ کو کچھ ان اسپائر سٹوری ملے آپ کو کچھ موٹیویشن ملے مقصد یہ ہی ہے کہ کس طرح ہم اپنے یوت کو کچھ نہ یادیں گے آج کے لئے اتنا ہی اگلی اپسوڑ میں پھر سے آپ سے ملاقات کرائیں گے تب تک کیلئی اللہ نگے بات